سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب اور انڈیا کی کچھ بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو لوگ سعودی عرب عمرے کی وزا پر آئی ہیں یا فیملی وزیٹ وزا پر آئی ہیں یا ٹورسٹ وزا پر آئی ہیں یا بجنس وزا پر آئی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ضرور جانکاری آئی ہے اس کا لاؤی جو ہے کافی ساری خبریں ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے اپنے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چین چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے بل ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی منسٹی آف حجین عمرے کی طرف سائی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ کسی بھی وزا پر ہیں حج کی وزا پر چھوڑ کر کے تو وہ لوگ سعودی عرب کے اندر حج نہیں کر سکیں گے اور دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ کافی لوگ عمرے کی وزا پر ہیں فیملی وزیٹ وزا پر آئے ہیں ٹور کیونکہ دیکھیں اگر آپ جو ہے یہاں پر گلت طریقے سے بینہ حج پرمٹ کے حج کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو پکڑ جائے جاتا ہے جیل اور جرمانے کی سجا تو آپ کو ہوگی ہی ساتھ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے بھی بین کر دیے جائے گا تو یہ گلتی آپ بلکل بھی مت کرنا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لگ بگ پچیس جالی کمپنیاں پکڑی گئی ہیں جو کہ لوگوں کو کم پیسوں میں حج پرمٹ دینا کا وعدہ کر رہی تھی تو یہ چیز کا خیال رکھیں آپ چ ساہودی ربکندر ہی موجود ہیں اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جالی کمپنی کے چکر میں آپ نہ پڑھیں جو منسٹر افہین نومرہ کی ویب سائٹ ہے آپ وہاں پر جا کے چیک کر سکتے ہیں یا جو آثینٹک آفیس ہیں کہاں سے آپ کو حج پرمٹ ملے گا وہاں سے ہی آپ پونٹیکٹ کریں کیونکہ لگ بگ پچیس جالی کمپنیاں یہاں پر پکڑی گئی ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کر رہی تھی لوگوں کو بہتی کم پیسوں میں حج کران ہیں جن لوگوں نے یہاں پر اپنی فیملی کو بلایا ہے چاہے کسی بھی ویزا پر اور ایک خبر سعودی ٹرانسپورٹ جنرل آتھورٹی کی طرف سے آئیے ان ڈرائیوروں کے لیے کیونکہ سعودی ربکندر اسکول بس چلاتے ہیں پانچ سو ریال سے لے کر کے پانچ ہزار ریال تک کے جرمانے کے بارے میں یہاں پر کہا گیا ہے تھوڑی تھی بھی اگر آپ گلتی کریں گے تو یہاں پر آپ کے اوپر تگڑا جرمانہ لگنے والا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خبر میں بتایا گیا ہے اگر مان لی جی بس کا ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اگر کچھ کھاتا ہے پیتا ہے یا مان لی جی وہ موبائل فون کا استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر دو ہزار ریال کا جرمانہ لگا جائے گا اس کے علاوہ بینہ لائسنس کے یا ایکسپائر پرمیٹ کے ساتھ میں اگر وہ بس چلا رہا ہے تو پانچ ہزار ریال کا جرمانہ لگا جائے گا اس کے علاوہ دوستے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بس کا ڈرائیور ہے اس کو ہر دن گاڑی کا معاینہ کرنا ہوگا اس کو چیک کرنا ہوگا اگر مان لیجئے کوئی اس کے اندر ٹیکنیکل پروبلم ہے اس کے باوجود بھی وہ بس کو روڈ پر لے کے آ جاتا ہے تو ان دونوں صورت میں ایک ہزار یال کا جرمانہ لگائے جائے گا دوستو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بس میں اسٹوڈینٹ چڑھ رہے ہوں گے یا اتر رہے ہوں گے تو ایسے ٹائم پر جو اسٹوپ کا سائن ہوتا ہے اس کو بھی لگانا ہوگا اگر ڈرائیور یہ اسٹوپ کا سائن نہیں لگائے گا تب بھی ایک ہزار یال کا اس کو اوپر جرمانہ لگے گا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے بس کمپنی کی طرف سے جو بھی یونی فارم دی گئی ہے ڈرائیور کو وہ یونی فارم بھی اس کو پہنی ہوگی اگر وہ یونی فارم نہیں پہنے گا تو پانسو ریال کا جرمانہ لگائے جائے گا دیکھیں یہاں پر ٹرانسپورٹ جنرل اتھورٹی کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 25 اپریل 2025 سے اتنی بھی سعودیر اپکندر اسکول کے لیے بس چلائی جائیں گی تو ان کے ڈرائیوروں کی جو یونی فارم ہوگی سب کی یونی فارم کو ایک سا کر دیا جائے گا لیکن ابھی جو ہے جو بس کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے حساب سے یونی فارم رکھی ہوئی ہیں لیکن 25 اپریل 2025 سے سعودیر اپکندر سبھی اسکول بس ڈرائیور کی یونی فارم ایک سا کر دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو دلی اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ایک خبر آپ کو بتانا چاہوں گا جہاں پر پولیس نے ایک اتر پردیس کے رہنے والے سنگیت سنگھ کو گرفتار کیا ہے جس کی عمر صرف 24 سال ہے اور یہ پائلٹ کی یونی فارم پہن کر کے وہاں پر گھوم رہا تھا اور اپنا آپ کو سنگاپور ائرلائنز کا پائلٹ بھی بتا رہا تھا اور خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دے رہا تھا اور یہ جاہر کر رہا تھا کہ وہ واقعی میں سنگاپور ائرلائنز کا پائلٹ ہے ایک خبر اتر پردیس ہاپڑ کے آپ کو بتانا چاہوں گا ہاپڑ کے اندر پولنگ بوت کو چیک کرنے نکلا فرجی سی بی آئی کا آفیسر اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی میں لالبتی بھی لگائے ہوئی تھی اور ہٹر بجاتے ہوئے یہ پولنگ بوت پر پہنچے تھے چیکنگ کرنے کے لیے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لالبتی نیلی بتی کا جو کلچر تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو پولیس کو جو ہے اس میں شک ہوا شک کی بنیاد پر اس کو پکڑا گیا ہے جب چیک کیا گیا تو یہ فرجی سی بی آئی کا آفیسر نکلا اب اس بات کی جاج کی جا رہی ہے کہ فرجی آفیسر انکیت آخر کسی ارادے سے اپنی گاڑی پر لالبتی لگا کر کے پولنگ بوت کی چیکنگ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا اس کے لئے آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ میں سے کسی کو بھی سعودی عرب کا ایک سال کا بیجنس وجہ چاہیے یا نبے دن کا ٹوریس وجہ چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کچھ ضروری جانکاری آئی تھی کچھ ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ یادیں شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ